اپدان گریجوٹی ڈسکلیمر یہ ہے ٹریننگ ویڈیو کیول آفیشلز کی ٹریننگ کے لیے ہے اسے سرکار کی گائیڈ لینڈ کے روپ میں ماننے نہ کیا جاوے کسی بھی طرح کی سنشائی کی ستیتی میں سرکار کے گائیڈ لینڈ رولز ریگولیشنز کو ہی ماننے کیا جاوے گریجوٹی سے ہم کیا سمجھتے ہیں گریجوٹی ویتن کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کرمچاریوں کی سیواؤں کے بدلے ایک نشیت افدی کے بعد انہیں دیا جاتا ہے یہ سیواؤں کے لیے کرمچاری کو دی گئی ابھی سکرٹی کا ایک روپ ہے جسے اسے پردان کیا جاتا ہے گریجوٹی راشی سیواؤں کے کارکال اور انتیم آہرد ویتن پر نربھ کرتی ہے شایس کے سیواؤں کے لیے 20 لاکھ روپے ادھکتم راشی ہے نومینیشن فور گریجوٹی گریجوٹی پرابت کرنے کے لیے یا فیملی میمبرز نومینیٹ ہو سکتے ہیں وائف میل گورمنٹ سروینٹ کے کیس میں ہزبینڈ فیمیل گورمنٹ سروینٹ کے کیس میں پتر آویوہید پترییاں ویڈوڈ ڈوٹرز پتا ماتا بھائی جن کی آئیو 18 ورش سے کم ہو انمیریڈ آویوہید یا ویڈوڈ بہنیں ویڈوڈ پترییاں چلڈرن اور پری ڈکیسٹ سن یعنی کہ مرت سن کے بالک بالکائیں جب انلکھت پریوار کا کوئی صدہ سے نہیں ہے تو شاہد کے سیوہ کسی بھی نکائے یا ٹرسٹ سہیت کسی کو بھی نامت کر سکتا ہے یدی نومینی مائنر ہو نابالک کے حصے کا مرتیو یا سیوہ نیوریتی گریجیوٹی کا بھوکتان پراکرتک سندرکشت کو کیا جانا ہے اور پراکرتک سندرکشتی کا انوپستیتی میں ابھی بھاوک پرمانپتر پستوط کرنے والی بھوکتان کیا جا سکتا ہے جہاں کوئی وید نامنکن نہیں ہے نابالک بیٹوں یا نابالک آویوہد بیٹیوں کا حصہ جیویت ماتا پتا کو پرنتو اس معاملے میں چھوڑ کر جب ابھی بھاوک ایک مسلم مہیلہ ہو حالانکہ جہاں کوئی جیویت ماتا پتا نہیں ہے یا جیویت ابھی بھاوک ایک مسلم مہیلہ ہے تو بھوکتان سندرکشتہ پرمانپتر پستوط کرنے والی ویقتی کو دے ہوگا جب گریجوٹی کا شیئر فیدوہ نابالک بیٹی کو دے ہو تو سندرکشتہ پرمانپتر پستوط کرنے والی ویقتی کو بھوکتان کی جاوے گی نابالک بھائی یا نابالک آویوہد بہن کے ماملے میں جیویت ماتا پتا کو ایسے ماملے چھوڑ کر جہاں سوئے ماں مسلم مہیلہ ہے یا دی ماتا پتا میں کوئی بھی جیویت نہیں ہے یا جیویت ابھی بھاوک مسلم مہیلہ ہے تو بھوکتان سندرکشتہ پرمانپتر پستوط کرنے والی ویقتی کو دے ہوگا یا دی ویدوہ نابالک بہن کو کوئی حصہ دے ہے تو سندرکشتہ پرمانپتر پستوط کرنے والی جہاں وید نامانکن ہے جہاں پریوار کا کوئی صدر سے نہ ہو یا دی نامانکن ایک اوید سنتان ہے تو حصہ ماں کو دے ہوگا اور اس کی انوپستیتی میں ابھی بھاوک پرمانپتر پستوط کرنا آوشک ہوگا یا دی ویواہد نابالک پتری کو شیر دے ہے تو شیر پتی کو دے ہوگا ایک نابالک کے سمبند میں مرتیو گریجوٹی کا بھوکتان بیس پرتیشت یا روپے ڈیڑھ لاک کی سیمہ تک جو بھی کم ہو ایک آپچارک ابھی بھاوک پرمانپتر پستوط کیے بغیر ایک پراکرتک سنرکشت کی انوپستیتی میں اس کے ابھی بھاوک کو کیا جا سکتا ہے لیکن اپیوب جمانت کے ساتھ چھتی پورتی بندپتر رہانے کی بانڈ کی عدیم دے ہوگا بیس پرتیشت یا روپے ڈیڑھ لاک سے ادھک کا شیش جیسا بھی ماملہ ہو سنرکشتہ پرمانپتر پستوط کرنے پر دے ہوگا حالانکہ یہ اوشک ہے بھاوک کرنے والی ویکتی کو اس طرح کا بھکتان کرنے کے لیے پریاب پرتم درشتہ آدھار ہونا چاہیے ایسا آدھار تب ہی ہو سکتا ہے جب ایک گوشرا میں اس کے واسطوک ابھی بھاوک ہونے کی بات لکھی ہو تتھا اس کی نیک نیتی کی پشتی بھی ہو رہی ہو یہاں تک کہ اگر ایک ابھی بھاوک کو ابھی تک عدالت دور اینکت نہیں کیا گیا ہو تتھا یدی نابالک اور اس کی سمپتی اس ویکتی کی دیکھ رکھ میں ہو تو ایسا ویکتی کانونی روپ سے واسطوک سنرکشک ہوگا جمعیدار ادھکاریوں کو سوئیم کو سنتش ہونے کے لیے نابالک کی سمپتی اور اس کی دیکھ پار کرنے والے ویکتی سے اس سمبان میں فارم یا بانڈ لینا چاہیے تتھا یدی نابالک کے پاس گریجیوٹی کے علاوہ کوئی سمپتی نہیں ہے تو بھی وہ نابالک کی دیکھ بھال کرے گا اس طرح کا فارم اپیوک چھتی پورتی بانڈ کے اترکت ہوگا اسکرین پر آپ انڈیونیٹی بانڈ یعنی چھتی پورتی بانڈ کا پراروب دیکھ رہے ہیں یدی شاش کی سیوک تلاک شدہ ہے یدی مرت کرمچاری ایک تلاک شدہ ہے تتھا اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو پریوار کے ان سدسیوں کو گریجیوٹی دے ہوگی لیکن کوئی پاریوارک پینشن کا بھکتہ نہیں کیا جائے گا یدی شاش کی سیوک نے نومینیشن نہیں کیا ہے جہاں کوئی ویقتی پریوار کے سدس ہونے کے باوجود کسی کو بھی نامت کیے بینا مرت ہو جاتا ہے تو پریوار کو نم لکھت طریقے سے گریجیوٹی دے ہوگی یدی پریوار کے ایک یا ادھک جیوی سدس ہیں تو بھکتہ نے ایسے سدسیوں کے برابہ شیعروں میں ہوگا پتنی پروش شاش کی سیوک کے سمبند میں پتی مہیلہ شاش کی سیوک کے سمبند میں پتر اور آویواہد پتری اٹھارہ سال سے کم عمر کے بھائی آویواہد یا ویدوہ بہنیں ویواہد بیٹیاں اور مرت بیٹی کی سنتان یدی پر ویقتی جس نے کسی کو بھی نامانکت نہیں کیا ہے اور پسلی سلائیڈ میں لکھے تھے کوئی بھی ویقتی جیویت نہیں ہے تو گریجوٹی ایک ایسے ویقتی کو دے ہوگی جو نیائیلہ سے پرابہ اترادیکاری پرماڑ پتر کے ساتھ دعویٰ پرستط کرے گا نامانکن کے انوصار کیوال نامانکن ویقتی ہی گریجوٹی پرابہ کرنے کا حق دار ہے اور اترادیکاری پرماڑ پتر میں شامل ویقتی تب تک پاتل نہیں ہے جب تک کی نیائیلہ کے فیصلے یا آدیش کو سرکار دوارہ واد اپیوک یعنی کی سوٹ میں نیت نہیں کیا جاتا ٹیکس آن گریجوٹی چونکہ سرکاری کرنچاری کو گریجوٹی ان کی سیوہ نیوریتی مرتیو یا پینشن کے طور پر ملتی ہے اتا ہے اس پر ٹیکس نہیں لگتا ٹائپس آف گریجوٹی گریجوٹی کے پرکار ہیں ریٹائرمنٹ گریجوٹی ڈیتھ گریجوٹی سرویز گریجوٹی اور ریسیڈوری گریجوٹی اب ہم ریٹائرمنٹ گریجوٹی سمجھتے ہیں ریٹائرمنٹ گریجوٹی سیوہ نیورت ہو رہا ہے شایس کے سیوکوں کے لیے دے گریجوٹی ہے ایک مشتلاب پرابت کرنے کے لیے یا اس شایس کے سیوک کے لیے سیوکار ہے جس نے سیوہ گریجوٹی یا پینشن پرابت کرنے کے لیے نیونیتم پانچ ورشوں کی اہرکاری سیوہ اور پاترتہ پورن کلی ہو ریٹائرمنٹ گریجوٹی کیلکولیشن کا فارمولا آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور یہ ہے ریٹائرمنٹ گریجوٹی is equal to 1 by 4 into emoluments for each 6 month of calling fine service اور emoluments میں شامل ہوں گے pay plus DA plus NPA NPA مطلب non practice allowance یا دی دے ہوتو اور خاص بات یہ ہے کہ emoluments are drawn on the date of retirement یعنی کہ retirement کے دن جو emoluments ملیں گے ان کو یہاں پہ شامل کیا جائے گا minimum and maximum limit گریجوٹی کی کوئی نون تمسیمہ نہیں ہے گریجوٹی کی ادھیک تمسیمہ پر لپدیوں کے 16 گناہ یا روپے 20 لاکھ جو بھی کم ہو ہوگی ڈیتھ گریجوٹی ڈیتھ گریجوٹی ڈیتھ گریجوٹی ڈیتھ گریجوٹی یا ایک بار میں شاہد کے سیوک دورہ نامانکت ویقتی یا پریوار کے صدس کو دے ایک مشت لاب ہے مرتک شاہد کے سیوک دورہ کی گئی سیوک کی کسی بھی نیونتہ موضی کی شرط کی ادھین لاب پردان ہوگا پیمنٹ آف ڈیتھ گریجوٹی ان کیس آف سوسائیڈ یا دی شاہد کے سیوک سوسائیڈ کرتا ہے تو ڈیتھ گریجوٹی ملے گی مرتیو گریجوٹی یعنی کہ ڈیتھ گریجوٹی کا لاب آدمہتیا کرنے والے شاہد کے سیوک کی پریوار کے صدسیوں کے لیے بھی اپلبد ہوگا ڈیتھ گریجوٹی اس پرکار دے ہوگی یا دی کوالنگ فائنگ سرویس ایک سال سے کم ہے تو ٹو ٹائمز آف ایمولیمنٹس ایک سال یا پانچ سال سے کم ہے تو سکس ٹائم آف ایمولیمنٹ پانچ ورش لیکن گیارہ ورش سے کم ہے تو ٹویل ٹائمز آف ایمولیمنٹس گیارہ ورش اور بیس ورش سے کم ہے تو ٹونٹی ٹائمز آف ایمولیمنٹس بیس ورش یا ادھک ہے تو پرتی ایک چھے منت کے کمپلیٹی پیریڈ کے لیے half of emolument کے حساب سے دے ہوگا maximum to 33 times of emoluments اور خاص بات پھر وہی رہے گی emoluments are drawn on the date of death یعنی death کے دن جو emolument مل رہے ہیں ان کو اس گڑنا میں شامل کیا جائے گا اور emolument میں شامل رہے گا pay plus da plus npa یدی npa دے ہو تو یدی شاش کے سیوک لا پتہ ہو تو لا پتہ شاش کے سیوک کے پریوار کے سدسیوں کو FIR کے دنان کے ایک سال بعد retirement یا مرتیو graduate کا لاب ملے گا تف سمبند میں FIR درج ہونا آوشک ہے کرمچاری کے نومینی یا آشرتوں سے چھتی پوتی بونڈ لیا جانا چاہیے کہ یدی شاش کے سیوک کار پر اپستت ہو جاتا ہے اور کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے تو کیے گئے سبھی طرح کے بھکتان سمائی وجد کیے جاویں گے یدی آویدن کے تیتھی کے تین ماہ کے بھیتر مرتیو یا سیوہ نیورتی graduate کا لاب نہیں ملتا تو جی پی ایف بیاج دروپا لابی بیاج کے حساب سے بیاج کا بھکتان کیا جائے گا اور نردہارت دیری کے لیے جمعیداری بھی نردہارت کی جاوے گی مرتیو graduate بھی پریوار کو دے ہوگی لیکن اس راشی سے ادھک نہیں جو سیوہ نیورتی graduate کے روپ میں دے ہوتی یا دیویکتی سیوہ نیورت ہو گیا ہوتا باد میں سیوہ نیورتی graduate اور مرتیو graduate کے بیچ کا انتر مرتیو کی پشتی ہونے پر یا گائب ہونے کی تاریخ سے سات سال کی عفدی کی سماپتی پر دے ہوگی سرویس گریجوٹی شاہست کے سیوہ جو دس فرس سے کم کی اہرکاری سیوہ کرنے کے پشات سیوہ نیورت ہوا ہو وہاں پینشن کے لیے تو پاتر نہیں ہوگا پرنتو وہاں سیوہ گریجوٹی پرات کرنے کے لیے پاتر ہوگا یہ ہے ریٹائرمنٹ گریجوٹی کے اوپر ایک مشت بھکتان ہوگا سرویس گریجوٹی کا فارمولا آپ اسکین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے سرویس گریجوٹی is equal to half month emoluments for every completed 6 monthly period of qualifying service اور منتھلی emoluments میں شامل ہوں گے basic pay plus da plus npa یادی npa pay bill ہوتا سیوہ گریجوٹی کے راشی پر کوئی نیونتم یا ادھیکتم سیما نہیں ہے ریسی ڈوری گریجوٹی جب ایک شاہد کے سیوہ جو سیوہ گریجوٹی یا پینشن کے لیے پاتر ہو گیا ہے اور سیوہ نیوریتی یا انیوار سیوہ نیوریتی کے دیتھی سے پانچ سال کے بیتر مرت ہو جاتا ہے تو اسے اوشیشی گریجوٹی ملے گی مرتیوں کے پشتہ پینشن یا سیوہ گریجوٹی کے کاریم پرات رکم جس میں تدرت وردی بھی شامل ہے یا یہ کوئی ہو تو سیوہ نیوریتی گریجوٹی اور کمیوٹیشن مان ویتن پریلاب کے بارہ گناہ کی راشی سے کم ہے تو اوشیشی گریجوٹی کمی کے برابر مرتک شاہد کے سیوہ کے پریوار کو دے ہوگی لیپس آف گریجوٹی ان کیس آف نو نومینیشن جہاں ایک شاش کے سیوک گریجوٹی راشی پرات کیے بنا سیوہ میں رہتے ہوئے یا سیوہ نیوریت کے بعد مرت ہو جاتا ہے اور یدی اس کا کوئی پریوہ نہیں ہے یا اسے نامنکن نہیں کیا ہے تو سرکار پینشنیم 47 کے تہت دے گریجوٹی کو سمات کر سکتی ہے انٹیسپیٹر گریجوٹی یدی کوئی شاش کے سیوک گریجوٹی کو انتیم روپ دیے جانے سے پہلے سیوہ نیوریت ہو جاتا ہے تو مہا لیکہ کارج گریجوٹی کا ندھارن کر سکتا ہے جس کے لیے کرمچاری حق دار ہے اور ایسی ندھارت راشی کے 80% تک سیمیت اگرم گریجوٹی کا بھوکتان کیا جا سکتا ہے اور یدی انتیم نراکرن ہونے پر پایا جاتا ہے کہ شاش کے سیوک کو ادھک بھوکتان ہو گیا ہے تو اسے اتیرکت راشی واپس کرنی ہوگی پروویجنل گریجوٹی یدی ایک شاش کے سیوک کے بھرد سیوہ نیوریتی ہونے کے سمیں ویبھاگیے یا نیا ایک کارواہی لمبت ہے تو گریجوٹی کا بھوکتان تب تک نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس طرح کی کارواہی کو انتیم نراکرن نہیں کر دیا جاتا اور اس سممند میں آدیش جاری نہیں ہو جاتا حالانکہ یا دی پرستاوہاں کو انتیم نور دینے میں پرشاستین دیری کی کوئی سمبھاونا ہے اور پرستاوہ مہا لیکھاکار کو اگریشت کیا گیا ہے تو بکایا راشی یا دی کوئی ہو تو کی وصولی کرنے کے بعد گیر راجپتریت ادھکاریوں کو سیوکار راشی کی سوپرتیشت پر پروویجنل گریجوٹی اور راجپتریت ادھکاری کو اسی پرتیشتی راشی کا بھوکتان ایزے پروویجنل گریجوٹی کیا جا سکتا ہے یعنی ڈپارٹمنٹہ پروشیڈنگ سپینڈنگ ہو اس شاست کی سیوک کے سمبند میں گریجوٹی کو لمبت نہیں رکھا جاوے گا جیسے اس کے خلاف لمبت ویبھاگیے یا نیائک کاروائی کے باوجود سیوہ نیورت ہونے کی انومتی دی گئی ہے جہاں اس طرح کی کاروائی کیول پرشاستین چوب کے کارن ہو رہی ہو اور جس میں سرکار کا کوئی آرثک نقصان شامل نہیں ہو انٹریس فور بیلیٹڈ پیویٹ اف گریجوٹی یدی گریجوٹی کا بھکتان ہونے میں سیوہ نیورتی کی تاریخ سے تین ماہ سے ادھگ دیری ہو گئی ہو تو جی پی ایپ جمعہ پر لاغو بیاج در کے برابر بیاج پینشن بھوکی کو دے ہوگا ایک بار جب گریجوٹی کا بھکتان کرنے کا نرنے لے لیا جاتا ہے تو ترند بھکتان کیا جانا چاہیے تاکہ بیاج کا بھکتان نہ کرنا پڑے فیتھیلڈ آف گریجوٹی گریجوٹی کا روکا جانا اس تھاپت ماملوں کی سمبند میں گریجوٹی انوشاسن آتما کاروائی کے سمابن تک روک دی جاتی ہے یدی کوئی شاش کی سیوک سبھی آروپوں سے مکت ہو جاتا ہے اور جہاں اس طرح کی کاروائی کے سماپن پر گریجوٹی کا بھکتان کیا جاتا ہے اور سیوہ نیورتی کی تاریخ سے تین ماہ سے پر یہ بھکتان کیا جاتا ہے تو اسے بیاج دے ہوگا ایسے ماملوں میں جہاں شاش کے سیوک کو انوشاسن آتما کاروائی کے سماپن پر پوری طرح سے مکت نہیں کیا جاتا ہے اور یا دی بھکتان میں دیری ہوتی ہے تو ایسے ماملوں میں گریجوٹی کے بھکتان کے بعد سکشم پرادیکاری دورہ آدھے جاری کرنے کی تاریخ سے تین ماہ سے ادھے کی عوضی کے لیے بیاج دے ہوگا ویتھولڈنگ آف گریجوٹی گریجوٹی کا روکا جانا سرکاری آواز سے سمبندیت ان بکایا راشی کی وصولی کے لیے سیوہ نیورتی کے سبے گریجوٹی کے کسی بھی حصے کو روکنے کا کوئی پرادہ نہیں ہے سیوہ نیورتی کی تاریخ سے آٹھ ماہ پہلے اس طرح کے بکایا کا آقلن کرنا آوازشک ہوگا اٹیچمنٹ بائی کورٹ نیا ایلی دورہ گریجوٹی کرک نہیں کی جا سکتی NPS پرادو ایمپلوئیز کو گریجوٹی کا بھکتان ریٹائرمنٹ گریجوٹی یا مرتیو گریجوٹی کا لاب NPS کے تحت آنے والے کیند سرکار کے کرمچاریوں کو دے ہوگا موبیلیٹی آف ایمپلوئیز کیند سرکار کی ایک سیوہ سے دوسری سیوہ میں گتی شیلتہ ہونے پر پچھلے بیباغ میں پردان کی گئی سیوہ کو گریجوٹی کے ادیس سے مان کیا جائے گا کیند سرکار کے دو بھباغوں کے بیچ گریجوٹی کے دائتو کا کوئی بٹوارہ نہیں ہوگا یا دی شایچ کی سیوہ کا سرویس ریکارڈ انکمپلیٹ ہے یا دی مرت شایچ کی سیوہ کی مرتیو کے سمائے پانچ ورس سے ادھک ہے لیکن بیس ورس سے کم مہرکاری سیوہ ہو اور پچھلے پانچ ورسوں کی سیوہ کو ستیاپیت کیا گیا ہو تو مرتیو گریجوٹی مرتک شایچ کی سیوہ کو پرافت ویتن بھتوں کے بارہ گناہ کے برابر دے ہوگی جہاں ستیاپیت اور سوکار کی گئی سیوہ اہرکاری سیوہ کے پانچ سال سے کم ہو تو مرتیو گریجوٹی کی راشی ایک ورس سے کم کے لیے دھگنی ہوگی ایک ورس سے ادھک اور پانچ ورس سے کم کے لیے چھ گناہ ہوگی یا دی مرت شایچ کی سیوہ نے بیس ورس سے ادھک کی سیوہ کی ہو لیکن پچھلے پانچ ورسوں کی سیوہ کو ستیاپیت کیا گیا ہو تو مرتک شایچ کے سیوہ کو انینتم مرت گریجوٹی کل پری لدھیوں کے بارہ گناہ کے برابر دے ہوگی گریجوٹی کے انتیم راشی کو پورے سیوہ کال کے آدھار پر نردھارت کیا جائے گا جیسے اس تاریخ سے چھ مائی کی عوضی کے بھیتہ ستیاپیت کیا جا سکتا ہے جس دن انینتم گریجوٹی کے بھکتان کے لیے آدیش جاری کیا گیا تھا شیش راشی پریوار کو دے ہوگی ڈیوارنگ پرسن فرم ریسیونگ گریجوٹی شایچ کے سیوہ کی ہتیا کرنے یا اس طرح کے اپرادم سم لپتتا کے آروپی ویکتی گریجوٹی کے اپنے حصے کو پراب کرنے کے لیے پاتر نہیں ہوگا وہ اسے نلمبت رکھا جائے گا جب تک کہ اس کے خلاف شروع کی گئی اپرادک کاروہی کا نشکر سے نہیں نکل آتا یادی اپرادک کاروہی کے سماپن پر سمبندید ویکتی شایچ کے سیوہ کی ہتیاں میں یا اس طرح کے اپرادم سم لپتتا کے لیے دوشی ٹھہرائے جاتا ہے تو اسے اس کی گریجوٹی کا حصہ پراب کرنے سے ونشت کیا جائے گا جو پریوار کے ان پاتر سدسوں کے لیے دے ہوگا یادی کوئی ہو تو یادی سمبندید ویکتی کو شایچ کے سیوہ کی ہتیاں یا اس طرح کے اپرادم سم لپتتا کے آروپ سے بری کر دیا جاتا ہے تو اسے اس کے حصے کی گریجوٹی کا بھوکتان کیا جاوے گا پاگل ویکتی کو گریجوٹی کا بھوکتان مجسٹری دوارہ پرماند کیا گیا ہو کہ وہ ویکتی پاگل ہے گریجوٹی راشوز ویکتی کو دے ہوگی جو اس پاگل ویکتی کا سنرکشک ہے ادیشیش یادی کوئی ہو کب مکتان اس طرح کے پاگل ویکتی کے پریبار کے ایسے سدسوں کو دیا جاوے گا جو اس ویکتی پر نربھار ہیں اب ہم گریجوٹی کو ایک ایک ایکزامپل کے طور پر سمجھتے ہیں مالی جو کوئی شایچ کی سیوہ ہے اس کی ڈیٹ و برت ہے 10 جنوری 1959 اس نے سروش شروع کری ہے 10 اپریل 1981 سے اور اس کا ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے 31 جنوری 2019 کو تو اس کی کوالیفائنگ سروش ہے 10 اپریل 1981 سے 31 جنوری 2019 تک یعنی 37 years 9 month 21 days نون کوالیفائنگ سروش نل ہے اور اس کا لاسٹ پی ڈراؤن ہے پی پلس اسپیشل پی پلس پرسنل پی پلس ڈی اے اسپیشل پی پرسنل پی یادی دے ہو تو اس کو شامل کیا جائے گا NPA یادی دے ہو تو اس کو شامل کیا جائے گا تو لاسٹ پی ڈراؤن ہے 8601 اور اس ویقتی کی میکزیمم سروش جو ریسٹرکٹڈ رہے گی چونکہ 66 ہافیر میکزیمم ہے تو 66 ہافیر ہو جائے گا تو اس ویقتی کو گریجوٹی ملے گی 1 by 4 into 8601 into 66 is equal to روپیز 1,041,917 اس ویڈیو میں ہم نے گریجوٹی کو سمجھا یادی آپ کے کوئی ڈاؤٹ ہو یا کلیریفیکیشن ہو تو اسکین پر دیکھ رہے ایمیل کے تھوڑ کانٹیٹ کر سکتے ہیں رولز اور ریگولیشن کے دوسرے ویڈیو دیکھنے کے لیے اسکین پر دیکھ رہے ہی ویب سائٹ پر ویجٹ کریں تھینکیو دھنیواد دھنیواد